اوبرسیس پاکستانیوں کو یہاں کانفرنس مل گیا ان کو ایک لائن ارڈر کے اچھی سورتیال مل گئی اگر امیدان ایک بندہ اس لیول پہ اتنا بڑا ڈٹ کریئیٹ کر سکتا ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی سوچ ہے یہ بہت شرم کی مقام ہے کیا آپ انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی کیا اللہ کو جواب نہیں دینی ہو نا کیا آپ کو نہیں سمجھ کے آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حرام کا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بہت خوش آل رہے گی بات ہی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے بھائی ہم ہمارے سے بحث کرو ہمارے سے بات کرو کہاں آپ سچے ہو کہاں ہم سچے ہم اس کا نیا ہونا چاہیے یہ لوگ اس طرح گندے کردار کے مالک ہوتے ہیں لیکن نیچے ان کو وہ اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے یہ کوئی دیوتا اور فشت جب تاکہ لوگ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے ان کو نواز شریف کے پاس کہاں سے پیسہ آیا کہاں ہی رسیدیں چیپ جیسے کے پاس کہاں سے پیسہ آیا کہاں ہی رسیدیں تو نوکروں کے ساتھ ہمیں اس طرح کی ڈیبیٹ کرنے چاہیے ہمارے ہلکا ہے باقے ہیں so that کہ وہ ہمارے ساتھ ملے کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہیں وہ ان لٹوئروں کا ڈاپو کا گنڈوں کا چوروں کا حصہ نہیں ہے اس ملک میں کوئی سٹیک ہی نہیں رہ گیا یہ تو ازاد نہ ہو تو ہم نے سوٹ کرتا ہے ایسے ہمارے کیسے سوٹ کرتا ہے ہمارے لئے تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے لئے سکول کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وآلہ وبرکاتہ میرا نام ہے مدخیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹویجن ٹی وی چار سیگمنٹ ہیں پاکستان میں ان فنینشل لوگوں کے چار سیگمنٹ ہیں اس میں جو اس وقت بہت نومینیٹ کر رہا ہے وہ نوکر ہیں سرکاری محکموں کے اندر اداروں کے اندر بیروکریٹ پولیس یہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور یہ اگر ڈومینیٹ کریں تو ملکہ بہت نقصان ہوتا ہے دوسرا سیگمنٹ ہے پاکستان کے اندر پولیٹیشنز کا یہ بھی ان دونوں کے ساتھ مل کے ہی کاروے ڈالتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں حرام کماتے ہیں کھاتے ہیں ان کی ایک اپنی ہی الگ دنیا ہے تیسرا سیگمنٹ ہے پاکستان میں بزنس میں اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس سے وہ بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور چوتھا سیگمنٹ ہے پارفول انفرنیشل یعنی پیسے وائز سٹرونگ یا وہ ہے اوورسیز پاکستانی یہ بچارے بلکل الگ ہیں یہ تینوں یہاں کے یا اس میں بھی بزنسمن جو ہے وہ پھر بھی اس میں چند لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں جو پاکستان میں بڑے بزنس ہیں نہیں بہت کم ہیں فرز کریں کوئی بڑا بزنس ہے پاکستان میں کون ہوگا بہریہ ڈاؤن ہوگا پھر وہ اکیل ڈیڈی ہوگا پھر وہ کراچی کے اور کوئی سندھکار ہوں کے بڑے جو چند ہیں جو سٹرکس کے اندر بہت زیادہ ہیں آرف حبیب اس طرح کے لوگ ہوں گے اچھا لیکن جو بنیادی طور پر یہ جو دو لوگ ہیں نا یہ نوکر اور پولیٹیشنز یہ دونوں مل کے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اس ملک کا اور بدکسپتی سے جو پبلگ ہے پور رہ گئی ہے غریب رہ گئی ہے پیچھے رہ گئی ہے اور وہ ایک تو ایجوکیشن وائز بہت پیچھے ہے انٹیلیکٹ وائز بہت پیچھے ہے اور ویلت وائز تو بیشمار پیچھے ہیں ان کی تو روزی روٹی کے مسائل پڑ گئے ہیں یہ جو دو طبقے ہیں نوکر اور پولیٹیشنز یہ مل کے ایک نیکسس بنایا ہوئے انہوں نے پاکستان میں پچھلے پچھتر سالوں سے ایسا ہی ہوتا ہی آ رہا ہے اور یہ دونوں نے مل کے لوٹ بار گئی یعنی کھاؤ پیو مال بناو اور پاکستان سے پھٹ جاؤ یہ ان کا جو پولیٹیشنز ہے ان کا یہ وطیرہ ہے اور جرنیلوں کا بھی یہی وطیرہ ہے جو ہی وہ سرویس ان کی ختم ہوتی ہے وہ جا کے زیر لیتے ہیں ان کے لڑکے لڑکیاں آپس میں وہ ایک اوہ انٹرنیٹ کرتے رہتے ہیں جو بیسیکلی ہم اثر جو طبقوں میں ہوتا ہے اصل میں یہ جو دوسرے طبقے ہیں وہ بھی پیسے والے پاکستان میں اور اوورسیز پاکستانی اگر یہ دونوں طبقے پاکستان میں امپاور ہو گئے اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں سپیس مل گئی اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں کانفرنس مل گیا ان کو ایک لائن ارڈر کے اچھی سورتیال مل گئی تو یہ جو پہلے دو طبقے ہیں یہ ان کو اپنی پوزیشن میں آنا پڑے گا کیونکہ جسے دویسٹ کے اندر ہے پولیٹیشن ہے تو وہ سائیکل پر آتا ہے پولیٹیشن ہے تو وہ جو ابھی شیو سنکر آ گیا اس طرح وہ وہاں پہ بلکل ایسی جمہوریت ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی حالانکہ وہ ہندوستان اوریجن ہے وہ آ گیا اور وہ سسٹم چلا رہا ہے اور وہ ذمہ دار ہے سسٹم چلانے کا اس سے ہر کوئی پوچھ سکتا ہے اور وہ اصل میں صحیح معنی میں ٹرو جمہوریت ہے اور ہمارے جو یہاں ہیں ان سے پوچھنی جاتا جتاں مرضی لوٹ مار کرے اور ان کے عدالت ان کے اختیار میں ہے یعنی عدالت ان کے اختیار میں ہے پیسہ وسائل ان کے اختیار میں ہے اور یہ پھر بہت لوٹ مار کرتے ہیں اب اسوالی پیدا ہوتا ہے اس چنگل میں جہاں بھاس گئے ہیں یہاں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے وے اوٹ کیا ہے وے اوٹ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی عوام جو ہے وہ آویر ہو جائے مطلب یہ جو جھوٹا سچا جمہوریت کا جو ڈراما رہے چاہتے ہیں یہ عوام کے بلبوتے پر چاہتے ہیں جو کہ عمران خان کا بہت بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے عوام کو جیسے عزال الفقان نے پہ ٹکا بھی یہ قصور تھا کہ اس نے عوام کو شعور دیا تھا عمران خان بھی اسی لائن کے اوپر تھا کہ بڑے بڑے جلسے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں لوگ اس کی باپ سن رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن وہ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی جیسے وہ فرون اور حضرت موسیٰ تھے بڑی اسرائیل وہ سارا حضرت موسیٰ پہ اعتماد کرتے تھے اور جب وہ ظالم فرون جب وہ آ گیا تو پیچھے پیچھے فرون کی فوجیں تھیں اور آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بڑی اسرائیل تھے تو انہوں نے کہا موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا تو میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا تو پھر وہ اللہ کی مدد آئی تو فرون غرق ہوا تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ازاد کیا ہمارا بھی آپ دیکھیں کہ مورالیس ویسے ہی ہے عمران خان نے لوگوں کو کہا کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے فلاں غلط ہے یہ لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں اس نے سب وی فرون پاورفل تھا اس نے پھر اس کو دبوچ لیا اور اب وہ موقع ہے کہ جہاں اللہ کی جو غیبی مدد ہے وہ کسی طرح آئے تو ہم ان فرونوں سے ہماری جان چھوٹے اتر وائز یہ تو اگلے آنے والے ٹائم میں بھی یہ جان نہیں چھوڑنا چاہتے اب نسل تا نسل وہ آ رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی نسلیں آگے جانب وہ آ رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے تین طبقے جو پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ ان فننشل تو چار طبقے ہیں نا یہ ایک نوکر ہیں دوسرے پولیٹیشنز ہیں تیسرے بزنس مین ہے پاکستان میں اور چوتھے اوورسیز پاکستانی ہے اب یہ جو پہلے دو طبقے ہیں ان کی اکونٹیبیلیٹی ہو ان کو ان کا آئینی رول کے اندر جا کے یہ کام کریں تو پچھلے باقی جو بزنس مین ہے یا اوورسیز ہیں وہ اس ملک کے اندر خوشحالی لے آئیں گے یہ ملک کے اندر پیسے کی لہرے میرے ہو جائیں گی پاکستان خوشحال ہو جائے گا لیکن ان کو کون اس کی حدود میں واپس پھینکے وہ عوام نے پھینکنا ہے اب عوام باشاور نہیں ہیں آج بھی وہ ان سے کوئی سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ آج بھی جو ہے ان کے ہتھواتوں میں کھیل رہے ہیں اور اس وقت سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے ایک بڑی ایک انتجس صورتحال ہے جو لوگ بھی سوچ بچار رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اصل صورتحال ہے کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کیسے ہوں گے دیکھیں بڑا آسان ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ اگر کرنے کے نیت ہو تو وہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ یہ جس میں بھی اجتماعی فائدہ ہونا وہ کام آسان ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں دین میں آپ نے چلنا ہے آسان ہے ہر ایک کا فائدہ ہے یعنی آپ کسی کو کہیں گے دعوت دیں گے نا کہ بھائی آپ نماز پڑھنے یا اس طرح ہے یا دین ہمارا یہ بتاتا یہ وہ ہے وہ ڈنائی نہیں کر سکتا وہ نہیں کہ سکتا کہ نہیں ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا اسی طرح پاکستان میں ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دو طبقے ہیں نوکر اور پالیٹیشنز انہوں نے مجموعی طور پر ملک کا بہت بڑا نقصان کیا پاکستان میں کرپشن لوٹ مارک کھرپو روپیا لوٹ کرزہ لے لے کے عوام کے اوپر چڑھا دیا ہے اور خود جو ہے وہ ان کے باہر یاشیاں ہیں باہر بڑے بڑے محلات بڑا بڑا پیسہ ان کے گنگرو جو ہے وہ بلاول کے کتنی پروپٹی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے بینظی جو اس کو کال کر کے بتا رہی تھی تو یہ جو ظلم ہے اب یہ کوئی ڈکی چھپی حقیقت نہیں ہے ڈکی چھپی چیز نہیں ہے یہ حقیقت عوام کے سامنے عوام کو میں کہنا تھا کہ کیسے باشاور کریں دیکھئے عوام کو باشاور کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ دارے لینے ہوگی دیکھئے ہم جہاں بھی رہتے ہیں جو بھی ہمارے عزیز رشتہ دار یہ ہیں وہاں میں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے ٹھیک تو اپنے جو حلقہ حباب ہے اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ لکھا ہوا دا ہے کہ جی سیاسی باتوں سے پریز کریں اب یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ اس لیے ہے کہ جب آپ سیاسی باتیں کریں گے تو ذمہ داران جو ہے وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اور وہ جو ایک بچارے ٹرنل ویجن رکھتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے تو وہ اس ڈیبیٹ کو ہی ہونے دیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب لوگوں کا یہ دردیان پڑے گا تو لوگ کہیں گے ہمارے پر کس نے قضا چڑھ گیا تمہارے یہ اشیاں کیسے ہیں لوگ جب کسی بھی ملک میں باشعور ہو جائیں نا پھر یہ جو طبقے ہیں نوکر طبقہ اور سیاستدان ان کی تو کتے والی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیسے بھائی میرے اوپر کرزہ ہے میری مہنگائی ہے میرا پیسہ ڈیویلی ہو گیا مجھے کوئی سہولت نہیں ہے میری زندگی جانا مشکل ہے تم کیسے اشی کر رہے ہو ہمارے ملک کے اوپر تو وہ ان کے دربے ہو جاتے ہیں اسی چیز کا ہر وقت دھڑکا لگ رہتا ہے یہ دیتے ہیں میڈیا کو پیسے چینلز بلائے ہوئے جس طرح ریسٹورنٹ کھلے ہوئے وہ چینلز بنے ہوئے وہ پروپیگنڈا پر پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ اگین وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں میں نے کہا رہا ہے کہ بزنسمن میں سے کچھ کلاس جو ہے وہ ان دو طبقوں کے ساتھ مل جاتی ہے نوکروں کے ساتھ اور پالٹیشن کے ساتھ وہ بزنسمن میں مل جاتے ہیں یہ تو طبقہ ہے اور وہ لوگوں کو کی جنب وہ برین واشنگ کر رہے ہیں جیسے ہم آپ کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں ایسی کوئی گفتہو ایسا کوئی موضوع ایسی کوئی چیز وہ اس طرح سے آنے نہیں دے پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سوئے ہو رہنا دینا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو جگہ نہیں کوشش کر رہے ہیں تو جب تک کہ ہر بندہ اپنے حلقہ حباب کے اندر یہ باتیں کرے گا اور جو لوگ ان کا حصہ ہیں نوکروں کا حصہ ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں جو ظلم زیادتی جبر کر رہے ہیں ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اس محفل کے اندر اس محفل کے اندر جو ہماری اپنا حدود ہے ایریا ہے وہاں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے جیگہ آپ کا آدارہ یا آپ غلط کر رہے ہو اس سے یقین کریں کہ وہ ان کو اتنی یعنی وہ غیر مشکل صورتیال میں اپنا جاتے ہیں کیسے آنسر کریں یعنی وہ اس بھرائی کا حصہ ہیں اور وہ آنسر نہیں کر سکتے انہیں پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ نوکر ہیں وہ اپنے دو ٹکے کی نوکری کے لیے وہ اس ملک کا جو نقصان کر رہے ہیں کیونکہ وہ نیچے بارے نیچے اور نیچے اور نیچے نیچے تیہ در تیہ جو ہے وہ بونے فٹ کی ہوئے ہیں اور وہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں تو نوکروں کے ساتھ ہمیں اس طرح کی ڈیبیٹ کرنے چاہیے ہمارے ہلکا ہے بات کے لئے سو دینڈ کہ وہ ہمارے ساتھ ملے کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہیں وہ ان لٹوئروں کا ڈاکوں کا گنڈوں کا چوروں کا حصہ نہیں ہے آئین توڑنے والوں کا حصہ نہیں وہ ہمارا حصہ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے گھروں کی پیداوار ہیں وہ اگر ان کے ساتھ مل جائیں گے آپ سوچئے تو معاشرے کا کیا ہوگا جو کہ ہوا چہتر سالوں میں یہ معاشرے کا بگاڑ اس لئے پیدا ہوا کہ ہم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی یہ لوگ اس طرح گندے کردار کے مالک ہوتے ہیں لیکن نیچے ان کو وہ اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے یہ کوئی دیوتا اور فرش تھے جب تک کہ لوگ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے ان کو نواز شریف کے پاس کہاں سے پیسہ آیا کہاں ہیں رسیدیں چیف جسر کے پاس کہاں سے پیسہ آیا کہاں ہیں رسیدیں زہداری کے پاس اتنا مال کیسے بلاول بنا کیا کاروبار تھا کہاں ہیں رسیدیں کہاں سے پیسہ آیا جب تک کہ لوگ ان کو پوچھیں گے نہیں تب تک یہ جان نہیں چھوڑیں گے اور یہ مشکل آسانی سے تو جان نہیں چھوڑیں گے نہ کرتے ہوئے ان کا اتنا پیسہ بن رہا ہے یہ ملک کے اوپر مال حاکم بن کے پیسے وہ انگریز گیا اور یہ آگئے اور ہم ہم تو ہمادہ اس ملک میں کوئی سٹیک ہی نہیں رہ گیا یہ تو ازاد نہ ہو تو ہم نے سوٹ کرتا ہے ایسے ہم نے کیسے سوٹ کرتا ہے ہمارے لئے تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لئے اس ملک کے اندر یہ یقین کی جو پچیس کروڑا عوام ہے ان کو اپنے اپنے لیول پر یہ جہار لڑنا ہوگا یہ کوشش کرنی ہوگی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ وہ بہار نکلنے کی بھی ضرور نہیں ہے آپ اپنی محفل جو ہے آپ نے ہلکہ عباب کے اندر جو ہے وہ ڈڑتے ہیں اپنے موقف کے ادھر اور سٹرانگ طریقے سے سو دیٹ کہ جو آپ کو مخالف کرنے والے ہیں مخالفت کرنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے دیکھیں ہلکہ عباب جو ہے نا وہ بہت زبردہ سیریہ ہے اور میں تو کوشش کرتا ہوں میں تو بالکل نہیں اس پہ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے بھائی آپ ہمارے سے بحث کرو ہمارے سے بات کرو کہاں آپ سچے ہو کہاں سچے ہیں اس کا نیا ہونا چاہیے clarity ہونی چاہیے تاکہ وہ ہماری جو بی بیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بھی دماغ میں کوئی چیزیں جائیں انہیں بھی پتہ لگے یہ کتنے دونمبری کے اوپر جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ لوگ جو ہم کر رہے ہیں اپنے دو ٹکے کیلئے آپ نوکری کے لئے اپنی تمہار کے لئے آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ بہت شرم کی مقام ہے کیا آپ انہیں اللہ کو جان نہیں دینی کیا اللہ کو جواب نہیں دینی ہو نا کیا آپ کو نہیں سمجھ کے آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حرام کہا کے آپ کی اولاد جو ہے وہ بہت خوش آل رہے گی کیا آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر کے ان کے حق کھا کے آپ کا بہت بڑے کوئی مالدار بن جائیں گے اور کیا مرنا تو قبر میں حاکم علی زرداری مر گیا شریف مر گیا بھٹو زرداری سام مر رہے ہیں اس نے نہیں کس نے بچنے بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اس کی ہمیں ریسپانشبیلٹی لینی ہوگی جتنی دیر کریں گے اتنا مشکل ہوگا جتنا دیر کریں گے اتنا مشکل ہوگا ٹھیک ہے عمران نے اپنی کوشش کی وہ کام کر گیا جتنا اس نے کرنا تھا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے یقین کریں اگر عمران ایک بندہ اس لیول پہ اتنا بڑا ڈنٹ کریئٹ کر سکتا ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی سوچ ہے ہم جو کر سکتے ہیں اور اگر ہم زیادہ تعداد کے اندر اپنا یہ مشن اپنا یہ کام جاری رکھیں آٹھ فروری کو ہم ووٹ ڈالیں جس کو ہم ڈالنا چاہتے ہیں ان چوروں گنڈوں ڈاکوں کو تو ڈالیں ہی نہ جو کہ ایک طرح کے کنفرم چور ہے کنفرم گنڈے ہیں قاتل ہیں بے نصر کو قتل کس نے کرایا سائی دنیا کو پتل تو یہ سارے ان سے ہمیں آنا بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ جو چار طبقے ہیں اس میں ہمیں بزنس مین کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو امپاور کرنا ہے ان کے پاس مسائل ہیں ان کے پاس ویہ اوٹ ہیں ان کے پاس کریئیٹیو آئیڈیاز ہیں ان کے پاس اور لیکن یہ نوکر اور سیاستان ان سے تو ہمیں جان چھنانی ہے ان کو تو ہمیں وہ شبرزیدی نے کہا کہ تئیس زار ملازم جو ہے وہ ایف بی آر کے اندر ہیں اس میں صرف پانچ زار ملازم چاہیئے اٹھارہ زار ملازم کو میں گھر تنگاہ دے دوں گا کیونکہ وہ دفتر میں بیٹھ کے تو رشوہ سستانی کے لیے کوشش کرتے ہیں کوئی سرکاری کالز کرتے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں جس کا لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے اسے دس زار پہ لے کے نوے زار پہ حکومت کا نقصان کر دیتے ہیں عام آدم کو پتہ نہیں تو یہ نوکر بہت نقصان پرچاہ رہے ان نوکروں سے اللہ بچائے اللہ ان کو ہدایت دے جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو تباہ کرے ان کی نسلیں مقائے پاکستان کا غریب عوام جو ہے ان کو کوئی مستقبل سمجھ نہیں آرہا یقین کیجئے وہ کیا ہوگا جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس بالکل وہ جو پسکے ہیں بچارا غریب آدمی جس کا دیکھو ایک سو پیسیٹ روپے پہ ڈالر تھا اب دو سو پچاسی پہ ڈالر ہے پیسہ کتنا ڈیویلی ہوا کتنا اس پہ نقصان ہوا یہ لمبی بحث ہے لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے خاندان میں فیملی میں ان کو ان کو ٹف ٹائم دے تاکہ ان کو پتہ لگے یہ کتنا بڑا جرم کے اندر مبتلا ہے اور یہ جرم کر رہے ہیں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے اندر سے یہ قبریں نکالیں گے اندر سے ان کے بھید نکالیں گے جو ان کا جہاد وہاں لڑنے کا کام ہے یہ وہ کریں گے تب ملک بدلے گا بڑی مشکل سے بدلے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان غاسبوں کو ڈاکوں کو ظالموں کو ان کو تباہ کرے اللہ اور تاکہ ہماری جان جو ہے وہ آسان ہو پرابچوی نیوی دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقا